بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ آج ہم منا رہے ہیں بہتی زبدہ سی بہتی مزدار سی ریسپی جو کہ ہے لوبیا کری بہتی مزے کی بنتی ہے اس کو ہم راجمہ بھی کہتے ہیں تو چلی آئیو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مجھے فالو کیجئے آپ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ایک پتیری ری ہے ون فورٹ کپ کے قریب میں نے اس میں آئل لالا ہے اس کے بعد میں گرم مسالے لوں گی تھوڑے ثابت تیز پتہ دار چینی کالی مرچ اور لانگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی بڑی لائچی چھوٹی لائچی کو تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ دیجے گا تاکہ جب ہم اس کو سوتے کریں گے تو اچھی سی ایک سمیل آئے گی اس کا ارومہ بہت زبدت ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آئل میں ڈال کے اس کو سوتے کر رہے جب یہ ہلکی سی لائچ براؤن سی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم دو چمج بھر کے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں لسن ادرکا پیز ڈالا ہے لسن ادرکا پیز ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کو تھوڑا سوتے کریں گے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اب اس کے بعد ہم ڈرائی سپائسی سیٹ کریں گے ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہلدی ڈالیے ون ٹیبل سپون لال مش ڈالیے ون ٹی سپون میں اس میں کشمیری لال مش ڈالوں گی اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں بھر کے دھنیا پورڈر ڈالا ہے اب یہ سارے سپائسی سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے لسن ادرک کے ساتھ بھن لیں گے مسالے کو تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے کشمیری لال مش سے کلر بہت اچھا آتا ہے کھانے میں وہ صرف کلر کے لیے ہی ڈال دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر میں نے چوپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالیں اس میں وہ ڈال کے ہم اس کو اچھا سا تھوڑا سا بھن لیں گے تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد دو چار ہاتھ چلا کے پھر میں اس کو لیٹ کو کور کر دوں گی ٹیمارٹر کرنے تک ٹھیک ہے پائیف ٹو ٹیم میٹ تک ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے اب یہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہے یہ گلچوں کے اچھے سے مسالے میں مکس ہو گئے ہیں اس کو تھوڑا سا دو چار ہاتھ چلا کے پھر میں اس میں میں نے دو میڈیم سائز پیاز لی تھی میں نے اس کو فرائی کر کے اور ہاتھ سے کچل لیا تھا ٹھیک ہے وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے وہ ایڈ کر کے وہ تھوڑا سا ہم پکائیں گے تھوڑا سا بھولیں گے اس کے بعد پھر میں اس میں ون ٹوئنٹی گرامز جو ہے میں اس میں دہی ایڈ کروں گی تقریبا ون کپ کے قریبنا دہی ڈال کے اس کو بھول لیں گے مچے سے نا ویرز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کا نامات بھولی گا تاکہ میری ہرانے والی ریسیپی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے اپنا فیڈبیک درور دی جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دہی ڈال کے اچھے سے بھول لیا تھا میں نے اس کو لٹ کو کور کر دیا ہے کور کر کے فائیو ٹو ٹین میرز ہم پکائیں گے اس کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ اس کا بھون گیا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے بلکل کتنا زبدت سا کلر آیا ہے اب میں اس میں لوبیا ایٹ کروں گی جو کہ ہم اس کو راجمہ بھی کہتے ہیں لوبیا میں نے اوور نائٹ میں نے اس کو سوک کر دیا تھا پانی میں سوڈا ڈال کے اس کے بعد صبح میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا تو بوائل یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ کا لوبیا اچھا ہے تو یہ بہت ٹائم نہیں لگاتا بوائل ہونے میں ٹھیک ہے اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ گیا تھا اس طریقے سے اب مسالے کو ہم لوبیا میں مکس کریں گے اچھے سے اور یقین کریں بہت ہی زبدس لوبیا کی ایک قریب بنتی ہے اس میں آپ اب اس سٹیج پہ سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ کم یا زیادہ اکارڈنگ ٹیورٹیسٹ آپ اس کو ایٹ کر سکتے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس کے بعد اس میں میں نے زیرہ اور کالی مچ میں نے روست کر کے اور اس کو تھوڑا سا پیس دیا تھا ہاف ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ایک دو ہاتھ چلا کے مکس کر کے اس کو لٹ کو کور کر دیں گے لٹ کو کور کر کے اس کو ہم فائف ٹو ٹین میٹس دب دیں گے تاکہ اس کا زیرے اور کالی مچ کا جو ایک مزہ ہوتا ہے وہ اس میں رج بس جائے بلکل ابھی دیکھیں یہ ہم نے اٹھایا ہے تو لٹ کو کتنا اچھا کتنا زبدس ٹیمٹنگ سا اس کا لک آ رہا ہے بہت ہی زبدس لگتی ہے یہ ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے لانسٹ میں ہم اس میں ہری مچے ہرا دھنیا اور ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اس کو پھر ہم چلا کے اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو فلیم آف میں ہی ہم لٹ کو کور کر دیں گے ٹین منٹس کے لئے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے بلکل اب یہ دیکھیں کتنا زبدس ہی ہے ہماری راجمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو آپ کھائیے کھلائیے بنائیے مجھے پی دعا میں یاد رکھیں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے چاول کے ساتھ کھائیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی مزا آنے والا ہے تو اوکے جی اللہ حافظ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تھانکس فور وچنگ ان کیپ وچنگ